اور ٹوڈیز ٹوپک ایز ویریشن آف جی وید آلٹیٹیوڈ یہ جی کیپیٹل یہاں پہ مسپرنٹنگ ہے بک میں یہ سمال جی ہے گریویٹیشنل ایکزیلریشن آلٹیٹیوڈ ہائٹ کو کہتے ہیں اور یہاں پہ آلٹیٹیوڈ سے مراد وہ ہائٹ ہے جو سرفیس آف اردھ سے لے کے کسی بھی اوبجیکٹ تک ہوگی کوئی بھی اوبجیکٹ سرفیس آف اردھ سے کسی ہائٹ کے اوپر ہے تو اس ہائٹ کو ہم آلٹیٹیوڈ کہیں گے سمال جی گریویٹیشنل ایکزیلریشن کی ویلیو ہائٹ کے ساتھ کیسے ویری کرتی ہے یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے یونٹ فائیو ہے گریویٹیشن اس میں ہم نے سٹارٹ میں ہی نیوٹنز لاؤ آف گریویٹیشن پڑھا تھا اور ہمارا آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ یونٹ اسی ایک ہی لاؤ پہ گھوم رہا ہے اسی ایک لاؤ پہ کو ہی ہم ڈیفرنٹ ویز سے یوز کر رہے ہیں اور نئی کواڈٹیز یا اپنی ڈیزائیڈ جو بھی چیز ہے وہ فائنڈ آٹ کر رہے ہیں لاؤ آف گریویٹیشن کو ہی یوز کرتے ہوئے ہم نے ارث کا میس بھی فائنڈ آٹ کیا اسی فارمولے کو لاؤ آف گریویٹیشن کو ری ارنج کیا ہے اور میس آف ارث فائنڈ آٹ کیا ہے جس میں دو اوبجیکٹس ان میں سے ایک کو ہم نے ارث کہا ہے اور دوسرا اوبجیکٹ اس ارث کی سرفس پہ پلیس کیا ہے جو دسٹینس تھا ڈی سکیر جو ہمیں آپ پہ لکھتے ہیں وہ میس آف ارث کے کیس میں ہم نے کہا تھا کہ سنٹر آف ارث سے لے کے اوبجیکٹ کی سرفس تک ہے اس کے سنٹر تک ہم نے کنسیڈر نہیں کیا تھا ہم نے نگلیکٹ کر دیا تھا کہ اگر ہم اس کو ایڈ کر بھی لیں تو سکسٹی فور ہنڈرڈ کلو میٹرز میں ون میٹر یا ون کلو میٹر ایڈ بھی کر دیں تو کوئی خاص ڈیفرنس ہمارے آنسر پہ نہیں آئے گا لیکن جو آج ہم ویلیو آف جی کی ویرییشن دیکھنا چاہ رہے ہیں اس میں اسی اوبجیکٹ کو کسی ایک زیادہ ہائٹ پہ لے کے جائیں گے کہ جس ہائٹ پہ ہم اس ویلیو آر میں ریڈیس آف ارث میں وہ ایڈ کریں تو ہمیں اچھا خاصہ اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا یعنی کہ وہ ون کلو میٹر ٹو کلو میٹر تھری نہیں ہوگا ہم اس میں ایڈ کریں گے جب ہم اس ریڈیس میں ایڈ کریں تو ظاہری بات ہے کونٹیٹیز چینج ہو جائیں گی آج کے جو ٹوپک ہے ویرییشن آف جی اس میں اسی اوبجیکٹ کو ہم نے سرفیس آف ارث سے اٹھا کے کسی ہائٹ پہ رکھ دیا اب ہمارے پاس جو ان دو اوبجیکٹ کے درمیان ڈسٹینس ہے ایک اوبجیکٹ ہے ارث اور اس کے سنٹر سے لے کے یہ دوسرا جو بھی اوبجیکٹ ہے کوئی اوبجیکٹ ہے کوئی پلانٹ ہے مون ہے کوئی سیٹل لائٹ ہے کوئی بھی چیز ہے اس کی سرفیس تک یا اس کے سنٹر تک کا ڈسٹینس سرفیس آف ارث سے لے کے اس اوبجیکٹ تک کا ڈسٹینس ہائٹ اس کو ایچ سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو آلٹیٹیوڈ ہے اور سنٹر آف ارث سے لے کے سرفیس آف ارث تک یہ ارث کا ریڈیس ہے اس کو ہم کیپیٹل آر سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ کے سنٹر سے دوسری اوبجیکٹ کے سنٹر تک کا جو دسٹنس ہوگا that is r plus h radius of earth and this height altitude باقی ہم نے again وہی law of gravitation apply کرنا ہے کہ دو message ہیں ایک دوسری کو attract کر رہے ہیں with the force of attraction then the law of gravitation will be f is equal to g m e m divided by r square d square جو تھا اس میں ہمارا distance ہے total r plus h ان دونوں کا sum whole square ہمارا یہ law of gravitation بن جائے گا f is equal to g m m e divided by r plus h whole square اسے کو ہم board پہ solve کر لیتے ہیں یہ دو object ہیں اس پہ ہم law of gravitation apply کریں we will get f is equal to g m e mass of earth mass of second object divided by d square کی جگہ ہم put کریں گے r plus h کیونکہ یہ total distance ہے اور اس کا whole square ہے تو ہم نے یہ value لکھتی اگر ہم اس کی further simplification جو ہم نے mass of earth کیلئے کی تھی کہ f کو ہم نے کہا تھا اس body کی ویڈا سے اس کا weight ہے کوئی اور وہ equal ہے mg کے تو اس specific height کے اوپر ہم اس force of attraction کو replace کر سکتے ہیں f is equal to weight of object which is equal to mg جب ہم اس کو replace کریں گے اپنی equation میں we will get mg is equal to g m e m divided by r plus h whole square یہ m ہمارے cancel out ہو گئے تھے کل بھی اور وہاں سے ہم نے اس m e کو find out کیا تھا mass of earth کو لیکن آج جو ہمارا topic ہے وہ اس value کو find out کرنا ہے اس لئے ہمارے پاس اس g کا جو formula بنے گا gravitational acceleration will be equal to g m e divided by r plus h whole square اب یہ جو weight ہے یہ کسی بھی height h کے اوپر object پڑا ہوئے تو اس کے weight کو ہم mg h لکھ رہے ہیں small h اس لئے لکھ ہے کیونکہ یہ weight اس height h کے اوپر ہے تو ہم یہاں پہ mg h اگر لکھیں then our gravitational acceleration on this height h will be equal to g m e divided by r plus h whole square gravitational constant کی value ہمیں پتا ہو mass of earth ہمیں پتا ہو radius of earth ہمیں پتا ہو اور یہ چیزیں ہمیں پتا ہیں ہم find out کر چکے ہیں یہ constant values ہیں اور جس height پہ ہم نے gravitational acceleration calculate کرنا ہے وہ height ہم یہاں پہ put کریں thousand kilometer پہ put کرنا ہے تو یہاں پہ thousand kilometer put کریں two thousand kilometer پہ put کرنا ہے تو یہاں پہ h کی جگہ two thousand kilometer put کریں تو ہمارے پاس g h کی value آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی point پہ کسی بھی height پہ gravitational acceleration اگر find out کرنا ہے تو ہمیں ان تین constants کی value بتا ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ height جس پہ ہم value of g find out کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارا فارمولا ہوگا جو ہم use کریں گے value of g find out کرنے کے لیے کسی بھی height پہ وہ height کوئی planet بھی ہو سکتا ہے یہ object کوئی planet بھی ہو سکتا ہے کسی دور کسی جگہ پہ ہو thousands of kilometer سے دور ہو کوئی satellite بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی object ہو سکتا ہے کوئی mountain کی top بھی ہو سکتی ہے ہم اس سے بھی یہ value of g اسی فارمولے کے تھو find out کریں گے اس فارمولے کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو value of g ہے gravitational acceleration وہ کن کن چیزوں پہ depend کر رہی ہے it depends on gravitational constant mass of earth radius of earth ان تین constant چیزوں پہ depend کر رہی ہے یہ چیزیں constant رہیں گی کبھی بھی chain نہیں ہوں گی ایک اور چیز کیا ہے height altitude ہماری value of g اس height پہ depend کر رہی ہے اب height کا اور یہ height ہماری vary بھی ہوگی کبھی ہم یہاں پہ 500 km پھٹ کریں گے کبھی thousands of km پھٹ کریں گے اس کا مطلب ہے یہ change ہوگی باقی کوئی بھی چیز chain نہیں ہو رہی کوئی quantity chain نہیں ہو رہی تو value of g is depending on the height or altitude of the object اب ہم اگر اس height کو increase کرتے جائیں یہ object ہم دور لے کے جاتے جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس height کی value increase ہو رہی ہے تو denominator میں value اگر increase ہو تو ہمارا total answer decrease ہوتا ہے height of object یا altitude جیسے جیسے زیادہ ہوتا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہماری value of g gravitational acceleration کم ہوتی جائے گی it means کہ gravitational acceleration is inversely depending on the altitude the height of the object from the surface of the earth جتنا altitude زیادہ ہوگا mountain top لے لیں کوئی moon لے لیں کوئی اور سٹلائٹ لے لیں مارس لے لیں جتنی height زیادہ ہوتی جائے گی اتنی value of g gravitational acceleration کم ہوتی جائے گی اور square times کم ہو رہی ہے یعنی کہ اگر یہ let's 10 km ہے تو 10 کا square لیں گے وہ 100 km بن جائے گا تو 1 by 100 10 km سے 1 by 100 کا effect آ رہے ہیں اور اگر 100 km ہے تو 100 کا square لے لیں تو اس کے حساب سے value of g اتنی ہی زیادہ کم ہوتی جائے گی یعنی کہ square times کم ہو رہی ہے height کے square پہ depend کر رہی ہے اس کے inverse relation کے ساتھ depend کر رہی ہے اور یہ کونسٹ ہے ہی زیادہ کم ہو رہی ہے ہی زیادہ کم ہو رہی ہے ہی زیادہ کم ہو رہی ہے اور یہ کونسٹ ہے نہیں ہے it decreases پھر آنی وی زیادہ کم ہو رہی ہے ڈی وی زیادہ کم ہو رہی ہے یہی ساری discussion ہے جو ہم کر چکے ہیں کہ consider body of mass m ایک body کو consider کریں جس کا mass m ہے اور وہ altitude h کے اوپر ہے the distance of the body from the center of the earth becomes r plus h center of earth سے اس body کا جو distance ہوگا it will be r plus h therefore using equation 5.6 اس equation کو use کرتے ہوئے either r plus h put کریں we will get this relation according to this equation we come to know that the height equal to one earth radius above the surface of the earth g becomes one fourth of its value on the earth ابھی دیکھتے ہیں کس طرح ہوتی ہے value برحل ہم یہ g h کا relation gravitational acceleration کسی بھی height پہ find out کرنے کے لیے یہ equation use کریں گے یہ formula use کریں گے جو last discussion ہے کہ value of g one fourth کب ہو جاتی ہے one ninth کب ہوتی ہے اس کو ہم solve کر کے دیکھتے ہیں اگر کوئی object ہے یہی object لے لیں اور یہ object height یہ جو h ہم نے لکھی ہوئی ہے یہ اتنی ہی height پہ ہے جتنا radius of earth ہے یعنی کہ radius of earth جتنی یہ height ہے یہ object اور دور چلا گئے جتنا radius of earth ہے اتنا یہ دور object پڑا ہوئے let's یہ object اس جگہ پر place ہے اور surface of earth سے لے کے یہ جتنی بھی height ہے it is r altitude is object کا ہو گیا ہے r تو اگر کوئی object surface of earth سے radius of earth کے برابر ہی height پہ پڑا ہوا ہے تو اس کی value of g کیا ہوگی we use this relation as g h is equal to g m e over r plus h whole square جب یہ height equal ہے r کے یعنی کہ altitude radius of earth کے ہی equal ہو تو اس time پہ value of g کیا ہوگی we put h is equal to r g h will be g m e divided by r plus r whole square so it will be g m e divided by 2 r whole square which is equal to g m e divided by 2 ka square ہوتا ہے 4 and r ka square ہے r square we can write it as 1 by 4 g m e divided by r square at the height equal to radius of earth the value of g will become one fourth of the original value g r will be equal to 1 by 4 g if object surface of earth سے اتنی ہی height پہ ہے اتنی ہی altitude پہ ہے جتنا radius of earth ہے 6400 km کی height پہ object اگر پڑا ہوا ہے تو اس time پہ value of g کتنی کم ہو جائے گی 4 times value of g کم ہو جائے گی it means it means it means it means value of g ہے 10 m per second square on the surface of earth then it will be 10 divided by 4 it will be equal to 2.5 m per second square اگر ایک object surface of earth سے 6400 km کی height پہ پڑا ہوا ہے تو وہاں اس object کے اوپر جو value of g act کر رہی ہوگی value of gravitational acceleration اس point پہ 2.5 m per second square ہوگا اسی طرح اگر object یہ height 2 r کے equal ہے 6400 کا ڈبل ہے یہ object اس point پہ بھی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی اوپر جا کے یہاں پہ کہیں object پڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ یہ height altitude 2 r ہے then g h will be g m e اس کو دوسرے پینسل لکھ لیتے ہیں so we can see here h is equal to 2 r g at 2 r will be equal to g m e divided by r plus h اس time پہ ہمارے پاس 2r کے equal ہے اس کا whole square ہے now gme divided by r plus 2r is 3r whole square gme divided by 3 کا square ہوتا ہے 9 it is 9r square equal to 1 by 9 into gme divided by r square gme by r square ہماری value of g on surface of earth ہوتی ہے so it will be 1 by 9 times of value of g اگر object اتنی height پہ ہے جتنا earth کا radius ہے اس کے 2 times height پہ ہے تو جو value of g ہے وہ 9 times کم ہو جائے گی ہم 10 کو 9 پہ divide کر دیں جو ہمارے پاس answer آرہا ہوگا اتنی اس object کی value of g ہوگی یہی discussion ہماری topic کے end پہ ہے according to the above equation we come to know that a height equal to 1 earth radius above the surface of earth جو height 1 earth radius کے برابر ہے surface of earth سے اوپر g becomes 1 fourth of its value on the earth g کی value ہاں پہ 1 fourth ہو جائے گی 4 times کم ہو جائے گی similarly at a distance of 2 earth radius above the surface of the earth surface of earth سے above 2 earth radius پہ اگر object پڑا ہوئے the value of g becomes 1 ninth of its value on the earth value of g 9 times کم ہو جائے گی اسی topic سے related exercise کا question number 13 ہے explain the variation of g with altitude تو ہم یہ complete topic with this figure and this equation اس کا answer میں لکھیں گے اور question 5.12 ہے that is why does the value of g vary from place to place دونوں کا same ہی answer بنتا ہے لیکن اس میں ہم کچھ اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو اس لیکچر کے اینڈ پہ ورڈنگ میں رکھوا دوں گا باقی جو explanation والے long question کا part ہے وہ topic کے start سے شروع کر کے آپ یہاں پہ end کریں گے with this figure many exercise کے questions ہیں ہمارے انہی topic سے related کیا اپل ارث کو اپنی طرف اٹریک کرتے yes according to newton's law of gravitation newton's law of gravitation کے مطابق ہر object دوسرے object کو اٹریک کرتے ہے لیکن یہ اٹریکشن بہت کم ہے کیونکہ اپل کا weight اس کا mass بہت کم ہے as compared to the mass of earth earth کا mass بہت زیادہ ہے اس لئے اس کی اٹریکشن بھی زیادہ فیل ہوتی ہے اٹریکشن اپل بھی اٹریک کر رہے لیکن earth کی اٹریکشن بہت ہی زیادہ اس اٹریکشن جتنا object کا weight ہوتا ہے اتنی اس کی فرس بھی ہوتی ہے فرس آف اٹریکشن لیکن again فرس آف اٹریکشن ارث کی بہت زیادہ ہوگی as compared to the attraction of apple does the weight of an apple increase, decrease or remain constant when taken to the top of a mountain weight apple کا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا جب اس کو mountain top پہ لے جائیں اگر mountain top پہ لے کے جائیں تو value of g کم ہو جاتی ہے تو value of g اگر کم ہو تو weight بھی کم ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس relation ہے f is equal to weight is equal to mg mountain top پہ value of g کم ہوگی جب value of g کم ہوگی تو ہمارے پاس ultimately weight بھی کم ہو جائے گا therefore g decreases due to less value of gravitational exaggeration of earth that's why the weight of apple will decrease یہ جو last paragraph ہے emcq میں بھی question آ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی object one earth radius پہ پڑا ہوئے surface of earth سے اوپر تو اس پہ value of g کیا ہوگی اگر وہ two earth radius پہ ہے کوئی اور value بھی آ سکتی ہے four earth radius بھی آ سکتا ہے لیکن یہ آپ نے emcq کے لیے بھی prepare کرنا ہے اور یہ question بھی emcq کا part بھی بن سکتے ہیں اور short questions کا بھی یہ جو values given ہیں on some cholesterol objects کچھ planets پہ value of g کیا ہے اس میں سے specially moon کی value یاد کرنے والی ہے کیونکہ یہ numerical میں use بھی ہونی ہے ویسے تو ہمیں بک میں given ہے لیکن یہ ہمیں یاد رکھنی ہے تاکہ اگر given نہ بھی ہو تو ہم اس کو easily use کر سکیں اسی فارمولے کو use کرتے ہوئے ہم numerical problems اور example بھی solve کریں گے example 5.2 ہے اسی سے ملتی رولتی ہمارا ایک numerical problem بھی ہے numerical problem ہم solve کریں گے ہماری example بھی ساتھ ہی solve ہو جائے گی exercise کا numerical problem number 3 ہے find the exhilaration due to gravity ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم نے law of gravitation سے related دو problem solve کی ہیں اور یہ جو ابھی ہم نے topic پڑھا ہے variation of g with altitude اس ایک فارمولے سے ہمارے six numerical problems solve ہوں گے اور پھر ہمارا last topic ہے اس سے دو problem solve ہوں گے تو تین فارمولا ہمارے use ہونے ان تمام numerical problems میں جس میں سے زیادہ تر problems آج والے فارمولے سے solve ہو جائیں گے find the exhilaration due to gravity we have to find the exhilaration due to gravity on the surface of the mass mass کے surface پہ find out کرنی ہے ہم نے value of g the mass of mass is 6.42 exponent 23 kg mass is equal to 6.42 exponent 23 kg and its radius is 33 3.3 7.0 km اچھا اب یہ یہاں پہ ہمیں ارث کے رسپیکٹ سے find out کرنے کا نہیں کہ یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ ارث ہے اور ادھر کر کے مارس ہے تو ہم اس کے سنٹر سے لے کے اس کے سنٹر تک radius میر کریں ایسی کوئی چیز given نہیں ہے ہمیں سمپل کیا چیز بتائی گئی ہے فائند ایسی ریشن دیو گریوٹی آن سرفیس آف دا مارس ہے اور اس کی سرفیس پہ ہمیں ویلیو آف جی فائند آوٹ کرنی ہے اس مارس اور مارس مارس کا مارس ہے 6.42 کجی اور دوسری چیز گیون ہے ریڈیس اس مارس ریڈیس ہے ریڈیس ریڈیس we know the formula as g h is equal to g mass m e ہم لکھتے تھے for mass of earth اس time پہ ہم mass of mass use کر رہے ہیں اس ہم earth کا symbol e نہیں لکھیں gm divided by r square r plus h کیوں نہیں use کیا کیونکہ ہم height اس height پہ نہیں جا رہے ہیں جو earth کے center سے measure کر رہے تھے اس formula میں value put کریں we will get g is equal to 6.673 یہ value ہر جگہ constant رہتی ہے exponent minus 11 mass of mass is 6.42 exponent 23 kg divided by radius of mass is 3 3 7 0 یہ kilometer ہے تو SI unit ہے that is meter so it is 33 7 0 exponent 3 meter exponent 3 and its whole square unit 5 کے numerical problems بہت easy ہیں صرف 3 formulas use ہونے لیکن یہاں پہ آپ calculator کا proper use آ جانا چاہئے جو powers ہم calculator میں کیسے لکھتے ہیں اور ان کا square کیسے لکھتے ہیں یہاں پہ اتنی practice ہو جانی چاہیے کیونکہ one line میں یہ formula لکھیں one line میں value put کریں آپ کے پاس answer آجائے گا لیکن اس میں man چیز کیا ہے کہ آپ proper calculator میں ایسے ہی values note کریں اور اکثر یہاں پہ students mistake کرتے ہیں کہ power exponent کا ہمارے پاس سیمبل ڈائریک موجود ہے ہم سیمبل کو use کریں اور ایسے ہی اسی فارم میں کرکلیٹر پہ لکھ لیں value تو ہمارے پاس direct answer آجائے گا gh will be equal to 3.77 meter per second square so the value of gravitational acceleration on the surface of Mars is 3.77 meter per second square the acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.62 meter per second square surface of moon پہ value of g ہے it is 1.62 meter per second square the radius of moon is 1740 kilometer find the mass of moon we have to find the mass ہم نے اس equation کو use کر سکتے یہ equation rearrange کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا mass will be equal to g r square divided by capital g یہ relation use کر کے mass of earth find out کی ہے وہاں پہ ریڈیس r کی جگہ radius of earth put کی ہے اور g کی جگہ value of g on the surface of earth put کی ہے یہ پہ mass of moon find out کر ریڈیس of moon put کریں value of g on the surface of moon put کریں therefore g is 1.62 radius is 1740 kilometer exponent 3 اور اس کا square ہے divided by capital g constant everywhere it is 6.673 exponent minus 11 so the mass of moon will be 7.35 exponent 23 kg اب اگر آپ کی mistake ہو گی کہ آپ نے r کا square نہیں لیا گا تو تب بھی آپ mass of moon کم آجے گا تو یہ values put کرتے ہوئے parenthesis ایسے ہی calculator پہ لکھیں جس form میں یہ لکھا گیا بالکل as it is calculator پہ لکھیں تو آپ answer correct ملے گا parenthesis ڈال کے square لیں you will get the correct answer otherwise آپ answer wrong ہوگا calculate the value of g at a height of 3600 kilometer above the surface of earth یہ earth ہے اور we have to find the value of g at some height above the surface of earth یہ height ہے and this is our earth اور اس کے center سے لے کے یہاں تک کا جو distance ہے یہ r ہے height is 3600 kilometer which is equal to 3600 exponent 3 meters صرف یہی value ہمیں given ہے اب ہمارے پاس formula g is equal to g m e کیونکہ ہم earth کے حساب سے find out کر رہے ہیں divided by r plus h whole square ہمارے پاس altitude بھی ہے اس لئے ہم نے formula r plus h لکھا ہے باقی values ہمیں بتا ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ بھی اور کوئی value نہیں given 6.673 exponent minus 11 is capital g and mass of earth is کل ہم نے find out کی ہے it is 6.0 exponent 24 kg divided by radius of earth is 6.4 exponent 6 meters اگر kilometers میں کہیں تو it is 6.4 exponent 3 یا 64 hundred kilometers plus h plus height جو given ہے altitude it is three six ڈبل zero exponent three meters دونوں values ہم نے meter میں لکھی ہیں اور اس کا whole square ہے now اس کو solve کریں تو اگر آپ direct calculator میں value لکھ رہے ہیں تو ایسے parenthesis ڈال کے بیج میں پرس کا سیمبل لکھیں پھر اس کا square لیں اور اگر آپ ویسے منولی سال کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ان دونوں کو پلس کریں ان دونوں ویلیوز کو ان کی پاورز کے ساتھ اور پھر اس کا square لیں then your answer will be correct when you solve you will get g is equal to 4 meter per second square 3600 kilometer کی height پہ value of g 4 meter per second square آجاتی ہے now the next problem is find the value of g due to the earth at geostationary satellite ہم اس کو next topic کے ساتھ کریں کیونکہ ہم نے ساتلائٹ کے بارے نہیں پڑھا کہ ہم بتا سکیں کہ geostationary ساتلائٹ کیا ہوتی ہے we have the next problem it is the value of g is 4 meter per second square value of g given g is 4 meter per second square at a distance of 10,000 kilometer height from the center of the earth اب یہ distance center of earth سے given ہے یہ ہماری earth ہے اور یہ object 10,000 kilometer کا distance ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ radius شامل کر کے ہے یہ total distance یہ r ہو گیا this is h our r plus h is equal to 10,000 kilometer which is equal to 10,000 exponent 3 meters find the mass of the earth we have to find the mass of the earth as m e is equal to g r r r plus h r square r plus h r r plus h whole square divided by capital g g you put the values g given it is 4 meter per second square at the height of 10,000 kilometer from the center of the earth r plus h is 10,000 exponent 3 whole square divided by capital g is 6.673 exponent minus 11 when you solve you will get mass of earth is equal to 5.99 exponent 24 kg اگر آپ اس کو round off کریں تو آپ کے پاس exact value آئے گی جو ہم پہلے mass of earth find out کر چکے ہیں that is 6 exponent 24 kg ہم نے value of g 10,000 kilometer کے distance پہ correct put کی ہے تو ہمارے پاس mass of earth بھی وہی correct value آئی ہے جو ہم نے اس سے پہلے find out کیا تھا ایک ہی فارمولے کو use کرتے ہوئے ہم نے mass of earth find out کر لیا mass of cb height altitude as we find out کر سکتے ہیں سکتے